یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے خدا کی غزف سے اللہ کی غزف سے اور اس کے قہر سے لیکن تم نے کیا کیا اللہ کے شریک بنا دیا لوگ کیا کہیں گے میں سب سے ہی اپیل کروں گی اس جملے کو اپنی لائش سے ڈیلیٹ کر دیں لوگ کیا کہیں گے لیکن جناب آپ یہ دیکھئے زمانے کی عجب ستم زریفی کہ حال یہ ہے کہ تم چور ہو کر الٹے کوتوال کو ڈاکتے ہو کہتے ہیں چوری بھی اور سینہ زوری بھی آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہمیں کسی سے ڈڑ نہیں لگتا this is my life what I want to do I will do it because I like it ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے اور ہم اصلیت میں کس سے ڈرتے ہیں آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آیت ایٹی وان سلیلہ وَكَيْفَ أَخَوْفُ مَا أَشْرَكْتُمْ آخر میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر کچھ تم علم رکھتے ہو دبرالقرآن سے آج بات کرتے ہیں اس آیت کی وَكَيْفَ أَخَوْفُ مَا أَشْرَكْتُمْ یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے خدا کی غزف سے اللہ کی غزف سے اور اس کے کہر سے لیکن تم نے کیا کیا اللہ کے شریک بنا لیا چیزوں کو شریک بنا لیا بتوں کو شریک بنا لیا نفس کو شریک بنا لیا شیطان کو شریک بنا لیا سوسائٹی کو شریک بنا لیا لوگ کیا کہیں گے میں سب سے ہی اپیل کروں گی اس جملے کو اپنی لائش سے ڈیلیٹ کر دیں لوگ کیا کہیں گے یا گھر والوں میں سے کوئی ایسا فگر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمہورداری کے آپ کے راستے میں آ رہا ہے تو وہ نہیں ہے اللہ سب سے اوپر ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا کہ کوئی شراکتداری کی اللہ کا ہمیں کہنا ماننا ہے میں نے کس کا جرم کیا ہے جس سے ڈروں اگر کچھ تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ میں خدا کی امان کا حق دار ہوں یا تم اگر میں اللہ کا کہنا مانتی ہوں یا مانتی ہوں تو میں کس کی امان لوجک کیا کہتی ہے عبیر لوجک کیا کہتی ہے کہ جو اللہ کا فرمہوردار ہے تو وہ اللہ کی امان کا حق دار ہے اس نے اپنی جان کھپا دی اپنی زندگی اپنی اینجیز لیکن جناب آپ یہ دیکھئے زمانے کی عجب ستم ذریفی کہ حال یہی کہ تم چور ہو کر الٹے کوتوال کو ڈاکتے ہو کہتے ہیں چوری بھی اور سینہ زوری بھی تو حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ حکمت کی اصل خوف حکمت کیا ہے اصل خوف خدا ہے حضور نبی کریم رحمت جو رحمت ہے ہمارے لئے شفی ہیں امت کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حکمت کی اصل اللہ عز و عجل کا خوف ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی حکمت حکمت دانائی وزلم حکمت کی اصل یعنی اس کی بنیاد اللہ عز و عجل کا خوف ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں رہتے ہیں ہمیں کسی سے ڈن نہیں لگتا this is my life what I want to do I will do it because I like it right so this is not my life this life has been granted to us by اللہ سبحانہ وتعالی right so یہ امانہ تھے اللہ تعالیٰ کی سرکار مدینہ رحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی یعنی میرے جانے کے بعد بھی اللہ عز و عجل سے بہت ڈرتے رہنا کیا بات ہے یعنی جو حدیث میں اور ہم میں سے کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و تعالیٰ اسلام سے ملا نہیں چاہتے یا ان کی شفاق نہیں چاہتے شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ around تو جناب عملی نکتہ ہمارے پاس کیا آگیا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور یہاں پہ اقبال کا شیر ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسانس سمجھتے ہیں مسلمان ہونا موسیقی